اس وقت ہر طرف عمران خان کے امریکہ کے دورے پر بحث کی جا رہی ہے وزیراعظم بننے کے بعد عمران خان نے پہلی دفعہ امریکہ کا دورہ کیا موجودہ عالمی حالات کے پسے منظر میں یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا اس دورے پر ناصر پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی نظریں جمع ہوئی تھی کیونکہ پاکستان اپنی سٹریٹیجک پوزیشن کی وجہ سے ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے پاکستان کبھی امریکہ کا اتحادی تو کبھی نیوٹرل رہا ہے مگر کبھی بھی امریکہ کے خلاف کھڑا نہیں ہوا اس وقت جب امریکہ افغانستان کی جنگ ہار چکا ہے اور وہاں سے فوجی انخلاقی بات کر رہا ہے ایسے میں پاکستان کا کردار انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے اس بات کا ادراک امریکہ کو بھی ہے اگر پاکستان چاہے تو امریکہ کو اس مشکل صورتحال سے نکال سکتا ہے اگرچہ وہ امریکہ کو جنگ نہیں جتوا سکتا امریکہ میں نئے بلوک بن رہے ہیں امریکہ جو ایک سپر پاور تھا اب وہ ٹیگ ذرا سا کھسک رہا ہے چین دنیا میں بڑی تجارتی اور ملٹری پاور بن کر ابر رہا ہے چین کے اس بلوک میں ایران روس اور سی پیک کے بعد اب پاکستان بھی شامل ہوتا نظر آ رہا ہے ایسے عالمی حالات میں جہاں پاکستان پر بہت پریشر ہے اور ہمسایہ ملک بھارت جو کہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف رہتا ہے امران خان کا یہ دورہ انٹرنیشن میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا انٹرنیشن میڈیا پر پاک امریکہ تعلقات سے متعلق بحثوں مباعثے ہوئے کچھ لوگ اسے کامیاب دورہ قرار دے رہے ہیں جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں امران خان کے امریکہ کے دورہ سے متعلق منفی اور مصبت دونوں پہلو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس دورے کی کامیابی یا ناکامی سے متعلق حقائق آپ کے روبرو کریں گے اگر اس دورے کے مصبت پہلوں کے بات کی جائے تو اس میں امران خان کو یہ کریڈ جاتا ہے کہ وہ صرف مقصود وزراء کے ساتھ ہی دورے پر گئے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان کے حکمران امریکہ کے دورے پر جاتے تو وہ پوری کابینہ اٹھا کر ساتھ لے جاتے ایسے وزراء جن کا دورے سے کوئی کام نہیں ہوتا ان کو بھی ساتھ لے جائے جاتا اور وہ امریکہ جا کر صرف ایشو اشرت کرتے ان کا پولیسی سے متعلق دور دور تک لینا دینا نہیں تھا امران خان نے اس دورے پر پرائیوٹ جیٹ استعمال نہیں کیا ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب بھی پاکستان کا کوئی سربراہ امریکہ کے دورے پر جاتا تو وہ پرائیوٹ جیٹ پر جاتا جس پر کروڑوں روپے قومی خزانے سے خرچ ہوتے ایسے دوروں سے متعلق امران خان تنقید بھی کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ اس پرائیوٹ جیٹ میں بہت سے غیر متعلقہ لوگ بھی ساتھ لے جائے جاتے جو کہ صرف خوشامت پر معمور رہتے اور آلی زناب کی ہر بات پر واہ واہ کرتے اس طرح کمرشل فلائٹ پر جانا بھی امران خان کے سادگی مہم اور اس ملک سے محبت کا ایک ثبوت ہے اور اپنی اس دعوے پر انہوں نے یوٹن نہیں لیا امران خان کے اس دورے کا تیسرا مسوط پہلو پروٹوکول نہ لینا ہے کچھ لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ امران خان کو پروٹوکول دیا نہیں گیا لیکن یہ حقیقت کے منافع بات ہے اب سب لوگوں کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ امریکہ نے مختلف کیٹیگریز بنائی ہیں جس میں دوسرے ملکوں کے سربراہان کو ان کیٹیگریز کے مطابق وزٹ کروایا جاتا ہے یہ پانچ کیٹیگریز ہیں جس میں پہلے نمبر پر سٹیٹ پروٹوکول ہے اس کے بعد افیشل وزٹ ہے اور اس کے بعد دوسری تین کیٹیگریز ہیں پاکستان میں صرف ایوب خان اور زلفکار علی پوٹو کو پہلی کٹیگریز کا وزٹ کروایا گیا تھا ائرپورٹ پر پہنچنے کے بعد امران خان پاکستانی سفارت خانے پر بھی پروٹوکول کے بغیر گئے اور ان کے وزراء نے بھی سادگی کا مظاہرہ کیا اس سے پہلے دیکھا گیا ہے کہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں خرید لی جاتی تھیں جن کو بعد میں سفارت خانے کے افیشلز استعمال کرتے اور یوں قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگ جاتا امران خان کو اپنے ملک سے باہر امریکہ میں بھی اتنا بڑا حجوم اکٹھا کرنے کا کریڈ جاتا ہے تنقید کرنے والے بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ایک تاریخی حجوم تھا پاکستان کا کوئی لیڈر باشمول زلفکار علی پوٹو بھی ایسا حجوم اکٹھا نہیں کر سکا امران خان نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر کے یہ ثابت کر دیا کہ عوام ان کے گرویدہ ہیں اور ان کو سننا چاہتے ہیں امران خان کے دورے کا پانچوہ مصبت پہلو صدر ڈانلڈ ٹرم سے اعتماد کے ساتھ ملاقات کرنا ہے ملاقات کے دوران امران خان کی خود اعتمادی اور آزاد قوم کے حکمران کی واضح جلک کو دیکھا جا سکتا ہے ہمارے حکمران جب بھی امریکہ کے دورے پر گئے تو ایسا لگا کہ وہ ایک محکوم قوم کی حاکم ہیں اور امریکہ سے بیک مانگنے گئے ہیں مگر امران خان کی گریس اور خود اعتمادی نے سب کو متاثر کیا ملاقات کے دوران امران خان مکمل طور پر پور اعتماد اور نیڈر دکھائی دئیے اس کے علاوہ وہ وائٹ ہاؤس میں پاکستان کا قومی لباس پہن کر گئے یہ عزاز بھی اب امران خان ہی کے پاس ہے ملاقات کے دوران کہیں بھی ایسا نہیں لگا کہ امران خان کچھ مانگنے آئے ہیں اور ملک کے مفادات کا سودہ کر سکتے ہیں امران خان کی اس خود اعتمادی اور اپنی شان سے ملاقات کرنے کا کریڈٹ امران خان کو جاتا ہے امران خان کے دورے کا ایک اور مصبت پہلو کشمیر اور افغانستان کے مسئلہ پر بات کرنا ہے دورہ سے پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ان دونوں مسائل پر گفتگو ہو گئی اور امران خان نے بلا جزک اپنے مفادات ٹرمپ کے سامنے رکھے اور ان کو واضح لفظوں میں بتایا کہ ہم اپنے مفادات کا سودہ نہیں کرتے اب پاکستان مزید ڈو مور کرنے کی صورتحال سے آگے آ چکا ہے امران خان کے دورے سے متعلق ساتوہ مصبت پہلو دو طرفہ تجارت پر گفتگو کرنا ہے اس کے علاوہ امران خان نے صدر ٹرمپ کو دعوت دی اور اس پر ٹرمپ نے بھی اپنی رضا مندی ظاہر کی اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ بھی اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے پاکستان کا دورہ کریں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کا مصبت امیج دنیا کو جائے گا اب اس دورے کے منفی پہلووں پر نظر ڈالتے ہیں اس دورے کا منفی پہلو آفیہ صدیقی سے متعلق بات نہ کرنا ہے آفیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی ہے اور پاکستان کی عوام کی عزت اور غیرت کا معاملہ ہے پاکستان کا عام آدمی بھی اس بات سے اگاہ ہے اور اس کی خواہی سے بڑھ کر یہ مطالبہ رہا ہے کہ آفیہ صدیقی کو وطن واپس لائے جائے عمران خان سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ آفیہ صدیقی سے متعلق بات کریں گے کیونکہ عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو پاکستان کے حکمرانوں پر تنقید کرتے رہے تھے کہ وہ آفیہ صدیقی کی بات کیوں نہیں کرتے اور اس قوم کو یقین دلاتے رہے کہ وہ جب وزیرعظم بنیں گے تو آفیہ صدیقی کو وطن واپس لائیں گے مگر بدقسمتی سے عمران خان نے اس پر یوٹن لے لیا اور آفیہ صدیقی سے متعلق ٹرمپ سے کوئی بات نہیں کی اس سے پاکستان کے عوام کی امیدوں کو ٹھیس پہنچی ہے عمران خان کے دورے کا ایک اور منفی پہلو کنٹینر والی تقریر کرنا تھا عمران خان نے امریکہ میں شاندار حجوم اکٹھا کیا پورے امریکہ سے لوگ عمران خان کی تقریر سننے کے لیے آئے مگر عمران خان نے لیڈر والی تقریر کرنے کی بجائے وہی گسی پٹی کنٹینر والی تقریر کی اور اپنی کوئی پالیسی دینے کی بجائے اپوزیشن کو رگڑا لگایا اور انٹرنیشن میڈیا کو یہ بتایا کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے وہ سارے بزنس مین جو بڑے ان ہماک سے عمران خان کی تقریر سن رہے تھے ان کو بھی یہ پیغام دیا کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری نہ کرنا کیونکہ یہ ایک کرپٹ ملک ہے ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے ایسے موقع میں جب آپ ملک کے سربراہ ہیں اور امریکہ کے دورے پر موجود ہیں جہاں پورا عالمی میڈیا آپ کو دیکھ رہا ہے وہاں آپ حسب معمول اپوزیشن کو گالیاں دینے میں مصروف ہیں تو عمران خان کی اس تقریر نے ان تمام لوگوں کو بھی حیران اور مایوس کیا جو امریکہ میں ان کا خطاب سننے گئے تھے اور ایسے موقع پر انہوں نے آفیہ صدیقی کی بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا عمران خان کے پاس یہ سنہری موقع تھا کہ وہ وہاں آفیہ صدیقی کی بات کرتے اور عالمی میڈیا کو باور کرواتے کہ آفیہ صدیقی اس ملک کی بیٹی ہے عمران خان کا ایک اور منفی پہلو کوئی تجارتی معاہدہ لیے بغیر آنا ہے دونوں سربراہان کے درمیان دو طرفہ تجارت کے بات تو ہوئی مگر عمران خان امریکہ کے ساتھ کسی قسم کا تجارتی معاہدہ کرنے میں ناکام رہے مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبیل رشید سبسکرائب کریں